سیحت یاب ہو کر گھروں کو پہنچ چکے ہیں ہم سب کے لئے باعث اتمنان بات یہ ہے کہ الحمدللہ اب تک ظاہرین اور تبلیغی جماعت کے کرنٹینہ میں رکھے گئے نوے فیصد لوگ سیحت یاب ہو کر گھروں میں جا چکے ہیں بیرون ملک سے متحد فلائٹس کے ذریعے سینکڑوں پاکستانی روزانہ وطن واپس آ رہے ہیں جو ہوتلوں اور دیگر کرنٹائن مراکز میں موجود ہیں ان کی ایس او پی کے مطابق دیکھ وال کی جا رہی ہے بیرون ملک سے آنے والے اور دوسرے صوبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو متعلقہ صوبائی حکومتوں سے رابطہ کر کے ائرپورٹ سے ہی ان کے صوبوں میں بھیج دیا جائے گا صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کے آزلا میں روانہ کیا جائے گا اور انہیں اٹھالیس گھنٹوں میں ٹیسٹ رپورٹ نیگٹیو آنے کی صورت میں گھر بھیج دیا جائے گا یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ کرنٹینہ میں رکھے گئے بیرون ملک سے آئے پاکستانیوں کی شکایت پر انکوئری کا حکم دیا جا چکا ہے اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے اس اوپی تشکیل دیئے ہیں جس پر عمل درامت یقینی بنانے کے بعد گھروں میں بھی کرنٹینہ کی اجازت دی جانے کی وفاقی حکومت سے سفارش کی جائے گی اور میں آپ کو یہ اتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ابتدائی طور پر چھ ازلا میں سمارٹ سیمپلنگ کا آغاز کر رہے ہیں ان ازلا میں لاہور راولپنڈی ملتان گجرانوالا گجرات اور فیصلہ بات چامل ہیں سمارٹ سیمپلنگ پلان کے تحت غیر محفوظ طبقات کو مختلف کٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک ویڈیا ہاؤسز قانون نافذ کرنے والے اہلکار انتظامی افسران کے دفاتر ہیلتھ ورکرز ٹی بی اور ایڈز کے مریض ہسپتالوں میں زیر علاج حاملہ خواتین اور جیلوں میں بند قیدی ہم ان کٹیگریز میں بڑے پیمان پر سمپلنگ کر کے کمیونٹی کو کرونا ویرس کی پھیلاؤ کا جائزہ لیں گے انجاب میں اس وقت باسٹھ کروڑ پر کی لاغت سے تیار ہونے والے آٹھ بی ایس ایل تھری لیب فنکشنل ہو چکی ہیں ہم کل سے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر چھ ہزار ٹیسٹ کر سکیں گے ہمارے پاس اس وقت کرونا ٹیسٹ کٹس پی پی ای کٹس اور بیٹس کی کوئی کمی نہیں ہے کل کی تاریخ میں ہم نے سنتیس سو ٹیسٹ کیے ہیں لاکڈاؤن کی وجہ سے صبح گھر میں غریب مزدور محنت کش اور دہاری در طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے ہمیں ان کی مشکلات کا اندازہ ہے اور ہم ان کا اضالہ کرنے کے لیے یقصو ہیں معیشت اور لوگوں کو بچانے کے لیے حکومت پنجاب نے قابل اتوینان اقدامات کیے ہیں احساس کفالت پروگرام کے تحت ابھی تک اٹھائیس لاکھ خاندانوں میں چونتیس ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں اور امداد کا سلسلہ ابھی جاری ہے اگلے ہفتے سے انصاف امداد پیکش کے تحت پچیس لاکھ خاندانوں میں بارہ ہزار فیکس امداد کی فرامی شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ مزید دس لاکھ خاندانوں کو رمضان پیکش کے تحت تین ہزار روپے فیکس دیوے جائیں گے ہم نے دھیاری دار مزدور اور سنتکاروں اور تاجروں کی سہولت کے لیے وفاقی حکومت کو چند اہم سفارشات پیش کی ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں روڈ سیکٹر اور بلڈنگ کے علاوہ کنسٹرکشن سے متعلقہ دیگر انڈسٹری کو کھولنے کی اجازت ایکسپورٹ سیکٹر اور اس سے منسلک فیڈنگ انڈسٹری کو بھی کھولنے کی سفارش پاور لومز اور ایسی تمام فیکٹریاں جن کی اپنی لیور کالونیاں موجود ہیں انہیں بھی کھولنے کی درخواست کی ہوئے ہیں آئرن اور سٹیل انڈسٹری اور ہوم اپلائنسز انڈسٹری کھولنے کے بارے میں بھی سفارشاہ تیار کی گئی ہیں صوبہ بھر کی مارکیٹوں بازاروں کو زونز میں تقسیم کر کے مختلف ایام میں کھولنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کو اپنی سفارشاہ پیش کی گئی ہیں جس کے تحت ذلی انتظامیہ انجمن تاجران چیمبرز آف کامرس انڈسٹری اور دیگر سٹیک ورڈر کی مشاورت سے یہ مارکیٹیں اور بازار کھولنے کے اجازت کا فیصلہ کیا جائے گا بہت سکتے گا نوے فیصد لوگ صحتیاب ہو کر گھروں کو جا رہے ہیں باسٹھ کروڑ کی لاغت سے آٹھ لیبز فنکشنل ہو چکی ہیں پنجاب میں اور چھ ہزار سے زائد ٹیسٹ کر سکیں گے حکومت پنجاب نے قابل اتمنان اتعماد کیے احساس ریڈیف پروگرام ربزان پیکج اور دیگر ذرائع سے مزدوروں اور پسماندہ طبقے کو ریڈیف فراہم کرنے کے لیے کام جاری ہے جبکہ انڈسٹری اور دیگر تعمیریاتی شعبہ جات کے علاوہ جو معاشی شعبے ہیں ان کو کھولنے کے حوالے سے بھی سفارشات تیار کی گئی ہیں جو وفاق کو ارسال کی جائیں گی جبکہ سبائی سطح پر بھی مختلف انڈسٹریز کو کھولنے کے حوالے سے کام جاری ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کرونا وائرس کے پیش نظر پنجاب حکومت کی جانب سے کیا گیا اقدامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب حکومت تمام وسائل بروے کار لا رہی ہے تاکہ صوبے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلی فراہم کیا جا سکے وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو سے دو ٹارگٹس وہ نمائی نظر آتے ہیں ایک پسماندہ طبقے کی فلاحہ جن میں بالخصوص رمضان اور مبارک کے پیش نظر ضرورت مند لوگ ہیں جو ڈیلی ویجرز ہیں اور معاشی صورتحال کی وجہ سے جن لوگوں کی جو دہاریاں ہیں یا جن لوگوں کے جو معاشی طور پر ان کی پسمانگی سامنے آئی ہے یا معاشی طور پر جو کمزور ہوئے ہیں اور اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت سے کاثر نظر آئے ہیں ان کی فلاح کے لیے ان کی بہتری کے حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیا جا رہے ہیں ان کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لوک ڈاؤن کے بعد جو معاشی سرگرمیاں محدود ہوئیں ان کو دوبارہ سے انہوں نے کھولنے کے حوالے سے بات کی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لوگوں کو فسیلیٹ کرنے کے حوالے سے مختلف پیکجز کی بھی بات کی اس وقت نے صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی ہیں آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کو سہی ساتھ بھی جا رہے ہیں اور چیپ شیپ سہی ساتھ بھی شیل کے دارے ہیں تاکہ اس سیچویشن کے بہتر سے بہتر ہمیں گے نیوز کے ساتھ انہوں نے کہ آئیے آپ کو خراب کی درات ہی ہے کہ آئیے آپ کو خراب کی دھالیے ہیں کس طرح سے آپ آپ کو خراب کی دھلے گی ساتھ رہے ہیں ایس دید دید کھر رہے ہیں تو آپ کو کسی طرح پر محالہ دید اس میں ہمارے جو کابنٹ کمیٹی ہے وہ ڈیلی بیٹھتی ہے اور سیچیوشن کو ریویو کرتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایز آؤٹ کریں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اس میں ہمارے پاس کافی آپشنز ہیں اور ہم ڈے ٹو ڈے ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں اور ابھی کچھ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کی رکمنڈیشن ہم فیڈل گورنمنٹ کو بھیج رہے ہیں اور جو ان سی سی کی میٹنگ ہوگی وہاں انشاءاللہ ان پر کمپلیٹ ڈسیئن ہوگا پھر اس کو ہم ایمپلیمنٹ کریں گے جی نیکس میڈنم صرف جواب پہ نہیں کس کی بات کر رہے سیران سوالے آکھ بہل سیرئی بھائی نہیں کریں سیران کمپلیٹ کھگی موجبا SANDبالمٹ یہ.. کس کی میک سوال훈 کے produzps وہ خر وجہز College ٹھو ڈسکر بھائی نہیں ہے جیسے جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو کرونا سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ وہاں پہ انوال ہوں گے جو کام کریں گے ان کو ہم آڈیشنل ہی ان کو سیلری دیں گے اور ان کے لیے ایک پیکج سوڈا کا پیکج بھی ہم نے اناؤنس کیا ہے وہ اس سے پہلے آر لیڈی امپلیمنٹ ہو چکا ہے سیم صاحب نے دو سوال ہے ایک اور یہ کہ لابن ہے آپ اپنے پر کہنے کے سوال مہم نے ان لوگوں کی مشیر آت کرنی احساس ہے آپ کو بلکل بزار ہونا ہے آپ نے لیکن اس کی طرف کرونا کی تو پیشنس ہیں ان کی اپنے پسل سے اضافہ آرہے ہیں تو آپ تسلیم کرتے کہ وہاں مطلب کوشن ہے تو پھر ہموں کے پرنہ میں کونے ہی نظر آتی ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کوئی کرفیو نہیں ہے یہ ایک جو پرشل لاکڈاؤن کی سیچویشن ہے کہ اس میں ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو اور جہاں تک پرائیس کنٹرول کی بات ہے ڈیلی جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے منسٹر انڈسٹریز اس کو ریویو کرتے ہیں اور انہوں نے کافی ایکشن بھی لیئے ہیں اور بہت سارے انہوں نے جرمانے بھی کی ہیں اور بہت سارے چیزیں کنفسکیٹ بھی کی ہیں اور اس کے اوپر بہت ایکشن بھی لیا ہے یہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو ڈیٹیل بھی یہ بتا سکتے ہیں جی منسٹر صاحب سیم 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 یہ بتائیے گا کہ جو ایکشن سیٹر میں مومنہ سامنے ہے اور اس کے پر لئے آپ کے اتحادی ہیں اور سپیکر پنجابس نمی ہیں انہوں نے بھی اپنے اتحافظات کا اضافت کرنے انہوں نے جو ہیلتھ بھی بات کر رہے ہیں انہوں نے جیسے کرونا ایمجنسی لگے گئے اور اس کے موجود آج تاریخ کو جو پنجابس نمی ہیں جناس بنانا پڑ گیا ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے آپ کو جو میکنہ سیر ہے اس کی کالتر دیر کو آپ آ کر رہتے ہیں آپ جواب دیں گے بڑی میرمانی جی وہ انشاءاللہ اسمان بجا سے وہ انشاءاللہ جواب دیں گے جی پہلے پہلے میڈم سے سیوننے پھر مائنٹی دے دیتے ہیں جس میں آپ بتایا ہے جو ایکسپو کے بارے پر شکایتیں آئیں گے اور انشاءاللہ ہم ساری دور کر دیں گے اور کیونکہ دیکھیں ہسپوٹ it's a field hospital بیسکی آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں field hospital اور ایک regular hospital میں پرکھو ہوتا ہے اور یہ ہسپوٹال اس کی بنائے گیتے ہیں کہ وہ لوگ جو پوزیتے ہیں اور جو سمٹنس نہ ہو ان کو ہم الہیدہ آئیسولیٹ کر بھی چلیے لکھیں کیونکہ ان میں سے کر کوئی گھر باپس جائے گا تو ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان گھروں کے ان کے جاتے ہیں یہ لوگوں کو انفیکٹ کر دیں گے اور پھر تعداد اس طرح مریضوں کی بڑھتی چلی جائے گی یہ ہی precautionary اور preventive magic تھا ان میں سے خدا نہ خواستہ کسی کی بھی دمیت خراب ہو یا کسی کو intensive care کی ضرورت ہوگی ہے تو ہمارے دو بڑے ہسپتان میں ہسپتار اور پی تیل آئیس پر کار کر رہا ہے جہاں تک ان کی شکایت ہے لوگوں کی وہ انشاءاللہ اس طرح آپ کو بتایا دور بھی کر دیں گے اور جا کے میں اس کا جواب دے دوں آپ سن لیں نظرہ سن لیں جو ایکسپو سنٹر کی آپ نے بات کی ہے وہ ایشو جیسے ہمارے سامنے آیا اس کو ہم نے انکوائری آرڈر کیا اور اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے اس کی رپورٹ آ جائے گی آج یہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ بتائی ہیں کہ ہم جو ائرپورٹ سے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں گے ان کے صبحوں تک ان کے ڈسٹرک تک ہم پہنچائیں گے پھر اٹھالیس گھنٹے کا ان کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جتنی جو یہ انٹروینشن ہم کر رہے ہیں ہوم کورنٹین کی جو فسیلیٹی دینے کے لیے ہم ایس اوپیز بنا رہے ہیں یہ تمام چیزیں اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تاکہ ہم آسانیاں پیدا کریں اور لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو اس سیچیوشن میں آنٹروین پیدا کریں گے آنٹروین پیدا کریں ہمارے ہیں پیدا کریں ہمارے ہیں میرے خواہلی جی سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندرگی پیٹس استعمال ہو رہی ہے ان کی سکتی پر سپسیفیسیٹی ہے تب ہی جب کوئی پیشن پوزیٹی آتا ہے اس کا زمارہ ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے اور جب ہم نیگٹیو آتے ہیں تب ہی ہم دو تفاہ کرتے ہیں جس تو انشور کہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو ہم سے اس لیے جب آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے پوزیٹی ہو کے let's say from a private lab تو پھر اس کا ریٹسٹی اسی بھی ہو رہی ہے اس لیے اس بات کو انشور کرنے کے لیے کیونکہ اس کی سپیسیٹی کمپیٹیو بھی کم ہے باکی کٹوں سے اور یہ ایسی باتیں ساری دنیا کے اندر اسی یہ باری کٹ سے استعمال ہو رہی ہے ان کی سکتی پر سپیسیٹی اسی وجہ سے ہم بار بار تسٹ ریپیٹ کرتے ہیں اور لوگ ہم سے اسی لیے ناراض ہوگے کہ آپ نے اس بار بار کیوں ریٹ کر رہے ہیں it is important کہ ہم definite کر کے اور پھر لوگوں کا ڈائیگنوزز کنفرم کر کے اور کلیرز کنفرم کر کے لیے ڈائیگنوزز کنفرم کر کے لیے جی میٹم دے دیں جواب اسرائیلی کمپنی کو دیئے اور پھر لوگوں کو دیا جاری ہے ان سے باہت سوالان جو ہے وہاں سے کیا جارہا ہے اس طرح آپ کیا جائے ہیں اچھے یہ آخری پیسٹن ہوئی ہے آپ اپرائیٹ کر دیں آپ اپرائیٹ کر دیں آپ جواب دیں یہ صاحب نہیں دیا یہ پہلے کا جواب لے لیں سوال کا جواب سن لیں سردری آپ سے ریکویسٹ ہوگی جی میرے سوال سن لیں سردری ریکویسٹ ہوگی دیکھیں کچھ آپ کے ڈاکٹروں جو اوپرسیز پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے بھائر کے ملکوں میں آپ کی ملک کا نام بھی کمارے ہیں اگر وہ ملک میں آ کے لیے آپ کے لیے کام کرنا چاہیں تو اگر کوئی نیگٹیف پروپو کرنہ ان کے اخلاف ہو جائے اور اس کو ہم جو رہا بڑا چرہ کر بیان کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دلیں دارے بھی ہوگی اور آپ کے پاکستان میں کام نہیں کریں گے اب جس بندے کا آپ نام لے رہے ہیں اس بندے کو میں پرسنل ہی جانتا ہوں وہ کس کا بیٹا ہے اس کے ماں باپ کون ہیں وہ کتنے عرصے سے پاکستان میں رہتے ہیں ان کی خدمات کی ہیں پاکستان کے بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی بات نہ کریں اس ٹیچ کے اوپر کہ اس کی فیملی کی دلداری ہو وہ شاید میں سمجھتا ہوں جتنے وہ مذہبی لوگ ہیں شاید ہی میں یہ تو نہیں کہتا کوئی اور نہیں ہوگا بہت زیادہ مذہبی لوگ ہیں بہت زیادہ لائل لوگ ہیں پاکستان سے بھی لائل ہیں پاکستانیوں سے بھی لائل ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ تھوڑا سا دیٹا ضرور بھی چیز کو دیکھ لیا جائے جس ڈاپٹر امار کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا باپ بھی ڈاپٹر ہے وہ خود بھی ڈاپٹر ہے اس کا بھائی بھی ڈاپٹر ہے پاکستانی ہیں آپ کے ناور میں رہتے ہیں اور ان کی بڑی سرمسیز ہیں سپیشلی ان بچوں کو پاکستانی ہیں میں دواب دیتا ہوں ایک دواب دیتا ہوں امار سرمسیز وہ نمبر ایک وہ انٹرنیکشنل رڈیولیسٹ اور پاکستانی اور پاکستانی اور اور ہرنہ سرمسیز ہرنہ سرمسیز ہرنہ سرمسیز ہرنہ سرمسیز ہرنہ سرمسیز میں نے خود اس کو پڑھا رکھا ہے اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہاں بھی اس کی ایکسٹمشنل پرفارمنس کی باہر ہاورڈ سے اس نے باقاعدہ اپنی ساری ڈگریز کیا ہاورڈ میں ایک ہاورڈ میں کام کر رہا ہے یہاں وہ اپنی چھوٹیوں میں یہاں دو مہینے کی چھوٹی میں کہ وہ باقاعدہ یہاں ریسرچ کا اپنی ذات اور اپنے ساتھ ایک گروپ اس میں تیار کر کے ڈاکٹرز کا جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں پاکستانی ٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستانی سارے ریزالٹس ہیں وہ اس لئے کام کر رہے ہیں سبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اور وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ہاور میں یہ اس کی جو ریسرچ ہے اس کی ریسرچ جو ہے یہ ریسرچ جو ہے یہ باقاعدہ ایکسیپ کی ہے اس کو پرمیشن ملی ہے اور یہ بھی بتاتوں کہ ایک پیسہ ریسرچ کا اس کو دیا نہیں جا رہا وہ یہ فری آف کاسٹ ریسرچ کر رہا ہے خوالی رسی صاحب آپ کی کسٹر آتے ہیں اس نے حضرت ریسرچ کر رہا ہے اسی اپنے پر رہا کے اوائی سے پہنے پر دے میں پاسی ہوتا کہ وہ پر سرینڈل کرتا لگ یہ بتایا کہ اس میں جو سمارٹ ٹوکرم ہے یہ بھی ایک سمارٹ ٹوکرم کی شرک اٹھرہا ہمیں اس میں پرائیے کیا رہا ہے گورنٹ اف انجاب اس سبائشاتر میں جانے کہ مارکیٹس کو سون وائس وائس کر جائے نموڑا فنجاب اس کے لئے آئیتا کتل ہو گئے افاقی اپنوں پر سے جو مصوری ہے وہ آنکیٹس کے حوال سے دے رہی اور دوسرہ کے بارکسٹر نے ایک بڑا پانکی دیا پرونیو پرڈکس کے حوال سے ابھی درست چھوڑ دے رہے ہیں پرونیو کی گھلتے کام ہوئی ہے لیکن میں نائی کے باعث لے رہے ہیں وہ فیسیلٹیز نہیں مل چکی کیونکہ جو پرانکسٹر نے ایسٹیمیٹی پرکٹ کیا ہوتا کہ جہاں پرونیو دے رہے ہیں وہ اس کے لئے رہے ہیں آپ کے سوال کے دو عیسے ہیں ایک تو آپ کے سوال کا عیسے ہے کہ جو مارکٹس کھولنے جا رہے ہیں اس سوالے آج ہماری جو انسی او سی کی بیٹنگ گئی ہے قومت پنجاب نے اپنی سفارش آر اس کے اندر پھوٹ کی ہیں کہ اس سیکٹر کو جو آنگڑی آپ کو چکے ہیں فیز بان کنسٹرکشن کا فیز ٹو کنسٹرکشن کا جو فیز ہے اس کو کس طرح سے ہم نے کھولنا ہے وہ مختلی مارکٹس میں اس نے سمان میں آنا ہے اور لوگوں نے لے کر اس سے اپنی جو ہاؤزنگ سیکٹر ہے جو اپنی بلڈنگ بنا رہا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے سو ہم اس کو فیز وائز کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی تاجر یونیمز ہیں ان کے ساتھ ہم حکومتی لیول کے اوپر ان کے ساتھ بلکل انٹرچ ہیں مختلی چیمبرز کے ساتھ بھی انٹرچ ہیں تاکہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے جہاں پر لو رسک کٹیگری کے جو معاملات ہیں ان کو کھول دیا جائے تاکہ جو ڈیلی ویجر ہے وہاں پر اکاموڈیٹ ہو سکے دوسری آپ نے پٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باعث جو اس کا امپیکٹ نہیں آرہا اس کے بارے میں آپ کا سوال ہے میری اس میں رکویس یہ ہے کہ اس کا مین امپیکٹ جو آتا ہے وہ ٹرانسپورٹ کے اوپر آتا ہے نازمی بات ہے اس میں فیسیلیٹ کی جو قیمت ہے آپ کو پر یونٹ کاؤسٹ ہوتی ہے وہ بھی اس میں کم ہوگی آپ کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بھی کم ہوگی اسی طرح جو ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے عام اشیاء فردو نیوش مارکیٹوں کے اندر آتی ہیں ان کے جو کرائے ہیں اس ٹرانسپورٹیشن کے وہ بھی ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی کس طرح سے کم کیا جائے کیونکہ جب قیمت بڑھتی ہے تو وہ خود اپنے تحیم قیمتیں بڑھا لیتے ہیں لیکن جب قیمت کم ہوتی ہے تو کوئی اپنے تحیم اس کو نیچے نہیں لاتا لہذا ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام سیکٹر کو جہاں پر پٹرولیاں مسلوات استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتوں کو دوبارہ دیکھا جائے اور اس کے مطابق کے ان کی قیمتوں کو ریشنلائز کیا جائے اور اس کو وہاں پر امپلیمنٹ کروایا جائے ایسے اقتامات کیا جا رہے ہیں کہ معیشت کا پیہ بھی چل سکے اور معاملات بہتری کی جانب بھی گامتن ہو سکے کرنٹینہ میں رکھے گئے شہریوں کی شکایات پر اقتامات اٹھائے جا رہے ہیں انڈسٹری اور مختلف معاشی شعباجات کھولنے کے لیے وفاق کو سفارشات ارسال کر رہے ہیں جبکہ دیگر ذرائع سے بھی مزدور اور پسماندہ طبقے کو ریڈیف فراہم کرنے کے لیے کام جاری ہے احساس ریڈیف پروگرام اور رمضان پیکج بھی سرکیا جا رہا ہے جبکہ حکومت پنجاب نے قابل اتمنان اقتامات کیا ہیں باسٹھ کروڑ کی لاغت سے آٹھ لیبز فنکشنل ہو چکی ہیں جن میں چھ ہزار سے زائد ٹیسٹس یومیا ہو سکیں گے